السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایک بہت ہی اہم نکتے پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دجال کے درمیان ایک بہت بڑا کنیکشن ہے میں آپ کو بہت ساری روایات بتانا چاہتا ہوں پھر آخر میں اس کنیکشن کے بارے میں روایت بتاؤں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو لے کر روافظ کے ہاں ایک عجیب و غریب قسم کے تانے بانے نظر آتے ہیں جو سوائے جھوٹ کے پلندوں کے اور کچھ نہیں ہے دوسری طرف وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں ہمیں جو بڑے کنفیوز ہیں کہ آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بلوائیوں کی چھوڑی سی جماعت کو کرش کیوں نہیں کیا ان تمام سوالات کے جوابات آج آپ کو احادیث مبارکہ کی روح سے دیتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ میں ایک شخص کو قتل کر کے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی قریشی قتل نہ کیا جائے گا سوائے حضرت عثمان ابن افان کے ان کے قاتل کو قتل کرو اگر تم اسے قتل نہ کر سکے تو پھر تم بھیڑ بکریوں کی طرح قتل کیے جاؤ گے اسے امام بزار نے بھی روایت کیا اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا تو یہ بات آپ کو بڑی اوپنلی بتاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کا باغیوں پر خروج حدیث مبارکہ سے صاحب ظاہر ہے کہ حضور نے کیا فرمایا کہ اگر تم انہیں قتل نہ کر سکے تو پھر بھیڑ بکریوں کی طرح قتل کیے جاؤ گے تو حضرت عثمان کے قتل کو قتل کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیچویشن بڑی مختلف تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ حق ہے اور آپ جنگ جمل ہو کہ جنگ سفین ہو آپ ہی حق پر ہیں آپ نے ان صحابہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کچھ محلت دو کہ میں خلافت کی جڑوں کو مضبوط کرلوں کیونکہ وہ وقت ہے کہ ہر طرف فطریں اٹھ رہے ہیں پھر میں قاتلین عثمان سے قشاس لوں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج کل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ محصور ہیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضرت عثمان محصور تھے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ان قریب فتنہ و اختلاف ہوگا یا فرمایا کہ اختلاف و فتنہ ہوگا یعنی اختلاف ہوگا اس کے بعد فتنہ ہوگا یا یہ فرمایا کہ پہلے فتنہ ہوگا پھر نتیجتر اختلاف ہوگا ہم نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس وقت کیا کریں تو حضور نے فرمایا تم پر امیر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ رہنا لازم ہے اب امیر کون ہے یہ بھی اسی روایت میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر سیدنا عثمان غنی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ تمہارا امیر ہے تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے اسے امام حاکم نے روایت کیا امام بہقی نے روایت کیا اور امام حاکم نے کہا کہ یہ روایت درجہ صحیح کی روایت ہے ام الممینین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان کو بلا کر ان کے کان میں راستاری سے ایک بات کی سرگوشی کی حضرت عثمان کا رنگ اس بات کو سن کر متغیر ہو گیا چینج ہو گیا چہرے سے پتہ جلتا تھا کہ کوئی بہت ہی عجیب بات ہے جس کے لئے وہ اس وقت تیار نہیں تھے جب سن رہے تھے کہ انسان شوق میں آ جاتا ہے کہ ایسا بھی ہوگا تو فرماتی ہیں جب یومدار آیا یعنی جن دنوں باغیوں نے آپ کو گھر میں محسور کر رکھا تھا جب وہ واقعہ پیش آیا تو ہم نے کہا کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں صحابہ نے کیا کہا کہ کیا ہم ان باغیوں سے جنگ نہ کریں تو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں اس لئے کہ حضور نے مجھ سے ایک اہد لیا تھا اس وجہ سے آج میں اس پر صبر کر رہا ہوں سبحان اللہ تو حضرت عثمان کا پیش قدمی نہ کرنا حضور کے اہد کے مطابق تھا کہ حضور نے ان سے پہلے سے اہد لیا ہوا تھا کہ یہ وقت آئے گا پر تم نے میرے شہر میں خون خرابانی کرنا یہ میرے شہر کی حرمت کو پامال کریں گے یہ بلوائی یہ وبال ان کے سر ہوگا قیامت میں یہ جواب دے ہوں گے تم نے اس کے اندر پیش رفت نہیں کرنی پیش رفت اسے امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اسے امام حاکم نے بھی امام ابو نعیم نے بھی اور امام بحقی نے بھی کہا ہے کہ یہ درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ہوگا کہ چادر لپیٹنے والے مرد پر لوگ حجوم کریں گے وہ ان سے بیعت لے رہا ہوگا اور ان کی بیعت میں شامل ہونے والے جنتی ہوں گے پھر میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دھاری دار چادر لیں لپیٹے ہوئے ہیں اور لوگ آپ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں تو انہیں وہ بات یاد آئی حضرت عبداللہ بن حوالہ کو کہ حضور نے پہلے سے بتایا تھا اسے امام حاکم نے روایت کیا کہ درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت مرہ بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ زمانہ مستقبل کے فتنے کا ذکر فرما رہے تھے کہ وہ عن قریب فتنہ ہونے والا ہے اتنے میں ایک مرد کپڑا سر پر ڈالے ہوئے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ہدایت پر ہوگا یعنی کہ جب وہ فتنہ اٹھے گا تو یہ شخص ہدایت پر ہوگا تو یعنی ان کے جو فالورز ہوں گے وہ ڈیفینٹلی ہدایت پر ہوں گے تو حضرت مرہ فرماتے ہیں کہ آپ سے میں یہ بات سن کر اٹھا اس شخص کو دیکھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے اسے امام ترمیزی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو فرمایا کہ اللہ تمہیں قمیس پہنائے گا یعنی خلافت عطا فرمائے گا پس اگر منافقین تجھ سے قمیس اتارنے کا ارادہ کریں تو اس قمیس کو نہ اتارنا امام ترمیزی اور امام ابن ماجہ نے سے روایت کیا ہے تو معلوم کیا ہوا حضرت عثمان کو شہید کرنے کے پیچھے جو ہاتھ کا فرما تھے وہ منافق تھے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ ان قریب میرے بعد اللہ تمہیں خلافت سے نوازے گا اور منافقین تم کو خلافت سے ہٹانے کی کوشش کریں گے تو تم اس سے دست بردار نہ ہونا ان دنوں تم روزے سے رہنا میرے پاس آ کر افطار کرنا اللہ اکبر اسے ابن عدی نے بھی روایت کیا ہے اور ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے اور آخری روایت حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فتنوں میں سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے اور آخری فتنہ دجال کا خروج ہے تو یہ وہ کنیکشن ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے میں یہ کچھ لوگ اٹھے تھے جنہوں نے امت میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی اور پھر یہ انتشار دجال کے زمانے تک جاری و ساری رہے گا پھر جب دجال کا خاتمہ ہوگا تو پھر ان فتنوں کا بھی قلعہ کمہ ہو جائے گا ابن عساکر نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جو دل میں ذرہ برابر بھی شہادت عثمان کو محبوب رکھتے ہوں گے وہ ضرور دجال کے تابع ہوں گے یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہید کیا گیا حضرت عثمان کی شہادت انہیں اچھی لگتی ہو یعنی وہ حضرت عثمان کے مخالفین میں سے ہوں وہ اس بات پر مصر ہوں کہ حضرت عثمان کو شہید جو کیا گیا وہ صحیح کیا گیا اسی طرح وہ حضرت عثمان سے بغض رکھنے والے حضرت عثمان سے نفرت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہیں وہ لوگ جو شہادت عثمان کو محبوب رکھتے ہیں تو ایسے لوگ ہی ہیں جو دجال کے تابع ہوں گے انہوں نے اس کا زمانہ پایا تو اس کی اتباع کریں گے اور اگر دجال کا زمانہ نہ پایا تو وہ دجال پر قبر میں ایمان لائیں گے یعنی کہ ان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہونا انہا للہ و انہا علیہ راجعہ تو ان روایات میں علم غیب کی ثبوت کے علاوہ سید عثمان غنی کے دشمنوں کے لئے وعید ہے ان گستاخوں کے انجام میں بد میں بے شمار واقعات موجود ہیں اس زمین میں آپ کو ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ شام میں ایک آدمی تھا کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کی آواز سنی آگ سے واویلہ کر رہا تھا کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں اور دونوں آنکھوں سے اندھا موں کے بل گرہ پڑا ہے تو میں نے اسے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر گھز گئے تھے میں جب ان کے قریب گیا تو حضرت عثمان کی اہلیہ بہترمہ چلائیں تو میں نے ان کے مو پر تماشا مارا حضرت عثمان نے فرمایا تجھے کیا ہوا ہے خدا تیرے ہاتھ اور پیر کٹے اور تیری دونوں آنکھوں کو اندھا کرے اور تجھ کو آگ میں ڈال دے مجھے ڈر لگا اور نکل بھاگا اور یہ حال ہے جو تم دیکھ رہے ہو صرف آگ کا انتظار باقی ہے یعنی جہنم کا منتظر ہوں انہا لیلہ و انہا الیہ راجعہ مجھے ڈال دنیا